السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس دباہ اور امید کے ساتھ کہ آپ سارے جہاں رہیں خوش و خرم اور شاد و آباد رہیں آمین سمامین نیولا کی شروعات کرتے ہیں اور یہ ہے صبح کا ٹائم صبح یعنی دس بجے ہم اٹھے تھے اور میں بنا رہی تھی ناشتہ یہاں پر اور باقی بچوں کے لیے میں نے پراتھے بنا لیے تھے اور چھوٹے والے نے کہا کہ میں نے اوملیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اوملیٹ بریڈ کھانی ہے اور اس کے لیے میں نے اوملیٹ کی ساری چیزیں کاٹ کے تو ایک انڈے کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے میں بنا رہی ہوں بریڈ اوملیٹ اور اس کو آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے بنا کے اس کو دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے لیے سینڈوچ بھی بنا لوں گی اور باقیوں کے لیے میں بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ پراتھا ہے اور ساتھ چائے بناؤں گی اور چھوٹے کے لیے جو ہے وہ میں دودھ رکھوں گی اور وہ بھی شید والا دودھ شید ساتھ مکس کروں گی اس کے اور یہ جی ہم بنا رہے ہیں اوملیٹ بریڈ اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہیلڈی بیک فسٹ ہے یہ اس طریقے سے آپ بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں دے سکتے ہیں خود کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس طرح سے بریڈ آپ بنائیں یا اس کے ساتھ آپ سینڈوچ بنا لیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا دین ہے بہت ٹاپ ہونے والا کیونکہ آج جو ہے وہ سیچڈے ہے اور ویکنڈ ہوتا ہے ایسا دن کے جس پہ پورا دن خواتین جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے اپنے کاموں کو ختم کرتی ہیں اور میں نے بھی مشین لگانی ہے اور جو ہی بچوں کا ناشتہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ میں مشین لگاؤں گی اور باقی کام میں نے آج بڑی بیٹیوں کے جو ہے وہ جو کے ویکنڈ پہ آف ہوتا ہے اور گھر پہ ہوتی ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ایک شام کا کھانا بنائے گی اور ایک دن کو صفائی کرے گی اور اس کے ساتھ میں جو ہے میں نے بھی کچھ چھوٹے کام اپنے رکھے ہوئے ہیں ناشتہ میں خود بنا رہی ہوں اور ناشتہ بنا کے ان کو دھوں گی سب کو اور آج جو ہے وہ میں نے ویکنڈ پہ اگر بچیاں میشہ ان کی خوش ہوتی ہے کہ آج ہم سو جاتے ہیں کیونکہ پورا ویک جو ہے بہت ان کا ہیکٹک رہتا ہے روٹین اور سکون سے سو بھی نہیں پاتی بہت سویرے انہیں جانا ہوتا ہے اور لیٹ نائٹ آتی ہیں پھر اس کے بعد بھی بہت بیزی رہتی ہیں رات گیارہ بھارہ بچے تک اور اس لیے پھر وہ تھوڑا کوشش ہوتی ہے انہیں کے ریسٹ کر لیں لیکن میں پھر زبرستی ناشتے پہ اٹھاتی ہوں کیونکہ اکٹھے ناشتے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کیونکہ پورا ویک ہم آگے پیچھے ہماری ناشتے کھانے چل رہے ہوتے ہیں اکٹھے نہیں کھا پاتے اکٹھے نہیں بیٹھ پاتے ٹیبل پہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ناشتہ یہاں پر ہو چکا تھا تیار میرے چھوٹے بیٹے کا اور اس کے ساتھ ابھی جو ہے وہ میں اس کے دودھ کے کپ میں جو ہے شیئر مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھی ناشتہ دیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ دیکھیں گے کہ میں مشین لگاؤں گی اور مشین جو ہے آج میں نسب کے کپڑے دھونے ہیں بیٹھ شیٹس گرل ہونی ہیں کیونکہ ایک شادی بھی آ رہی ہے ہمارے فیملی میں بہت کلوز جو ہے وہ ریلیشن میں ہے میری بڑی ناند کے بیٹے کی شادی ہے اور اس ویک جو ہے وہ میں نے کچھ چیزیں اس ویک واش کرنی ہیں اور کچھ جو ہے نیکسٹ ویک اور نیکسٹ ویکنڈ کے ساتھ ہی اس کی شادی شروع ہو جائے گی اور پھر ظاہر ہے ہماری پوری فیملی آئے گی ہمیں کٹھے کٹھے رہتے ہیں سارے اور بہت اس لائف کو ہم انجوئی کرتے ہیں اور یہ جیسات ناشتے میں حلوہ بھی تھا اور بچوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد میں آگئی پیچھے اور پھر یہ میں کچھ ٹائم کے بعد کپڑے دھونے کے بعد پھر میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے تھوڑا پیچھے سے صفائی کی آج اور کیوں ہی میں نے کپڑے واش کر لیے تو پھر میں نے کورٹ کر لی واشنگ مشین بھی اور ڈرائر کیونکہ ادھر بہت ہوتی ہے دوب آتی ہے اور پھر جو ہے وہ اوپر سے ان کے کورٹ ریک ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں بہت جلدی اس کے ساتھ ہی آج میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ جگہ صاف کی ہے یہاں پر میں کچھ مزید چیزیں لگاؤں گی کوئی ہرادانیاں یا کچھ اس طرح سے اور چھوٹی چھوٹی کچھ بھی جو ہے وہ میری امی نے مجھے دیکھے بھیجے تھے میری ساس امی بڑا شوکین ہے گارڈننگ کے کچھ نہ کچھ چیزیں لگانے کی اور اس کے ساتھ اور ازاد کشمیر میں تو لوگ اگر آپ چلے جائیں وہاں تو گھروں میں انہوں نے بہت ساری سبزیاں اور بہت زیادہ چیزیں اگائی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ خود اپنی فریش جو ہے وہ چیزیں کر کے کھاتے ہیں کھا کے اور فریش جو ہے نا پھل اور ساتھ ساتھی سبزیاں اور ہر چیز اور اس کے ساتھ ہی میں نے سارے کپڑے کر لیا تھے واش اور اس کے ساتھ صفائی کی اور ساتھ میں نے دیوار جو ہے وہ وائٹ واش بہت گندہ ہوا تھا یہ پوری دیوار اور میں نے بڑے والے بیٹے سے سوڑا وائٹ واش کر آیا اور یہاں کا تھوڑا سا ہو لیا ٹھیک کیا یہ خجور کا درخت تھا جو بہت پھیل جکا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا نیچے سے کاٹ کے اس کے تراش تراش کیا اور اس کے اس بات جو ہے کٹنگ کر کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہم نے اوپر بان لیا تاکہ یہ ایک جگہ پہ ہو جائے پھیلے وہ پھر کچھ بھی یہاں پہ نہیں کر پاتے تھے اور اس کو سوڑا سیٹل کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ویورز میں آج کا یہ چھوٹا سا ویلاغ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان